آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبر آج محمد ماجید کنٹیسٹڈ ایم ایل اے خیرتباد کوانسٹوینسی لوکل پیشنٹس کی کمپلین کی وجہ سے اپنی ٹیم کے ہمرا دودھ خانہ ہاسپٹل کو پہنچے جہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر دستیاب نہیں تھے جو چار دن سے ایویلیبل نہیں ہے ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں علاج کیسے کیا جاتا ہے یہ پوچھنے پر جواب ملا کہ فارمیسیس ہے نہ وہاں سے دے دیے جائیں گے یہ ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کا کام اس موقع پر منجولہ کے علاوہ محمد ایرفان محمد ایجاس محمد جہانگیر اور عبدالرحیم بھی موجود تھے السلام علیکم نمسکر میں محمد ماجید کنٹیسٹڈ ایم ایل اے خیرتباد کانسٹوینسی آم آدمی پارٹی مجھے دو تین دن سے کمپلینٹس آ رہے تھے کہ یہ دودھ خانہ جو بسی دودھ خانہ جو ہسپٹل ہے وہاں پر ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے بلدی تو آج میرا آنا یہاں پر انسپیکشن کے لیے ہوا اور میں نے دیکھا تو یہاں پر ڈاکٹر آج بھی اویلیبل نہیں ہے میں ڈاکٹر سے پوچھا خون کر کے ڈاکٹر کہا کہ میں دوسرے ہسپٹل سے جا رہا ہوں وہاں پر بھی میرے کوئی دیکھنا ہے ہاں ہوں گا ڈیوٹی میں رہتا یہ بھی دیکھنا وہ بھی دیکھنا لیکن یہاں پر ڈیلی آیوریج 150 to 200 پیشنٹس آتے چار دن سے اگر ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوا تو یہ پیشنٹس کا ذمہ دار کون اور یہاں پر جو پیشنٹس آتے ہیں وہ پیگنٹ لیڈیز آتے ہیں اور چھوٹے بچے رہتے ہیں جو جسٹ بان بچے رہتے وہ لوگوں کا علاج کرنا یہاں کے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے لیکن ڈاکٹر ادھر ادھر جا رہے ہیں تو ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ اگر ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ڈاکٹر کا پرسنال ہو سکتا یا کچھ بھی اور ڈیوٹی کے پرابلم سو سکتے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا یہاں کے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے وہ نئے رہنے کے وہ نئے رہے جاتا دوسرے کوئی سبسٹیوٹ ڈاکٹر کو ارینج کرنا یا یہ ڈاکٹر کو کوئی ہائیر ڈاکٹر یا ہائیر آفیسر کہیں بھیجا رہا تو ہائیر آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر کو یہاں پر کوئی سبسٹیوٹ میں ڈاکٹر کا ارینجمنٹ کرنا لیکن میں ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے لا میں نہیں ہے خانون میں نہیں ہے ایک کلومیٹر میں دوسرا ہسپیٹل رہتا وہاں پر جا کے بتا لینا کیا ہے دیر سو دو سو پیشنٹ ایک کلومیٹر دور جا کے بتانا نہیں یہاں پر ایک ڈاکٹر کو ارینج کر دیئے تو صحیح رہا تھا کہ صرف عوام کو بے خوب بنانا اور عوام بے خوب بنتی ہے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایک ایک جب میں نرسل سے بات کرا نرسل سے بات کرا کہ ڈاکٹر آویلیبل نہیں ہے پھر ہی لوگا کون ہے دیکھواز کرنا ہے نرسل سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر آویلیبل نہیں رہا تو فارمسسٹ جو دوائی دیتا ہے یہاں پر انہیں دیکھتا تو یہ حکومت کو میرا حکومت سے سوال ہے کہ ڈاکٹرز رکھ رہی ہیں کیوں فارمسسٹ رکھ دو کیا ہوتا پبلک تو بے خوف ہے پبلک کو جو سے معلومات نہیں ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا پبلک کو تو دیوانہ بنانا آ جاتا تو ڈاکٹرز ہی ہٹا دو ہٹا دیکھیں فارمسٹری دیکھ لیں گا آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹرز کی ایسا عوام کے زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اب یہ ابھی تک جو تھا پرانی حکومت کے کارستانیاں تھے اب یہ نئی حکومت آئی میں اڈوانس میں ہی حکومت کو بول رہا ہوں کہ یہ ماحول بدلنا چاہیے نہیں تو جیسا یہ دس سال کے تانے شاہ کو سبق سکھائے عوام پھر آپ کو بھی سبق سکھائیں گے اور یہاں کے جو ایم ایل اے اور کارپٹر رہے وہ لوگ کیا کر رہے وہ لوگ خالی بس پائزہ خرچہ کرتے ہیں الیکشن کے ایک دن پہلے پائزہ بار ڈالتے ہیں عوام وہ پائزوں کی بنیاد پر ان کو جیتا ڈالتی بس انہوں اپنے گھروں میں رہتے ہیں عوام کا درد نہیں ہے ایم ایل اے اور کارپٹر کو اگر عوام کا درد رہتا تو ایونٹا پروگراما چھوڑ دیکھیں پبلک میں جو اسوں گھومتے پبلک کے ساتھ رہتے پبلک کے برے وقت پر ساتھ دیتے لیکن یہ لوگ کو درد نہیں ہے یہی وجہ ہے جو آج یہ آفیسرز یہ ڈاکٹرز یہ جو لاپروہی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار گورنمنٹ کے ساتھ ایم ایل اے اور کارپٹر ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت